دو نشستوں پر مشتمل سینٹ کا ادلاس جمعہ پانچ جولائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا دوسری نشست کے ایجنڈے پر ایک بل اور ایک توجہ دلاو نوٹس سمیت چھ امور تھے ایوان نے اپوزیشن سینٹر کے اعتراضات کی سماد کے بعد سرکاری کاروباری کمپنیوں سے متعلق ترامین کے بل کو منظور کر لیا اس سے قبل وقفہ سوالات کے دوران وزراء نے سینٹرز کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیئے بیشتر سوالات اسلام آباد کے سیکٹر آئے چودہ میں پانی کے پائپوں کی عدم تنصیب آئے پندرہ کے ایلوٹس کو بیس سال بعد بھی قبضانہ دینے اور سی ڈی اے کے کوری انکلیو ہاؤسنگ سکین میں ترکیاتی کام شروع نہ ہونے سے متعلق تھے سینٹر فوزیہ ارشد نے چین سے الیکٹرک بسوں سے متعلق دریافت کیا تو وزیر قانون نے بتایا کہ تیس بسیں پہنچ چکی ہیں جو آئندہ چند روز میں اسلام آباد کی سڑکوں پر چلتی نظر آئیں گی اس حوالے سے اقلیتی سینٹر دنیش کمار کے زمنی سوال کہ آیا یہ بسیں خریدی ہیں یا اتیہ ملا ہے پر وزیر موضوع نے لاعلمی ظاہر کی تحریک انصاف کی سینٹر فلک ناز نے اپنے توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ویسے تو میرے شہر چترال میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول ہے مگر پچھلے تین دن سے چترال مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے عوام ناقابل فراموش احتجاج کرنے کا سوچ رہے ہیں اس پر پاور منسٹر عویس لغاری نے انہیں تفصیلی جواب دیا اور یقین دہانی کروائی کہ آج ہی وہ اس مسئلے پر انہیں آگاہی دیں گے اور مسئلہ حل کی طرف جائے گا آخر میں سینیٹرز اور چیئرمن نے پوائنٹ آف آرڈرز پر پانچ جولائی انیس سو ستتر میں منتخب حکومت کے خاتمے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دیے جانے کی مضمت کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور چیئرمن سے پانچ جولائی کو سرکاری طور پر یوم سیاہ کرا دینے کی رولنگ دینے کا مطالبہ کیا جسے چیئر نے نظر انداز کرتے ہوئے اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتبی کر دیا